نمشکر دوستو سوالت ہے آپ کا اپنے چینل ایڈیو شالا پر تو آج سے میں ایک نئی سیری شروع کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو اس ٹائٹک جی کے مطلب ٹاپک وائز ٹائٹک جی کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے آج میں جو آپ کے لئے لیکے آیا ہوں وہ جو بھی سلوگن یا نعرے جنجن وقتیتو مہان وقتیتو نے جو سوطانترہ سنگرام یا اس کے بعد جو دیئے ان سے لیٹڈ جو بھی نعرے دیئے ان سے لیٹڈ وقتی کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے مطلب نعرہ اور وہ کس نے دیا کس وقتی نے دیا ٹھیک ہے تو بینا کوئی دہری کیے شروع کرتے ہیں پہرہ نعرہ جو دیا ہمارا جائے جوان جائے کسان کس نے دیا تھا ہمارا لال بہادر شاستری جی نے تو دیکھ لیجئے دوستو یہ بات دھیان رکھے گا کہ ان کی جو مرتی ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہوئی تھی تاشکن میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تاشکن سمجھوتے کے سمیں ان کی مرتی ہوئی تھی نیکس شلتے ہیں مارو فیرنگی کو مارو فیرنگی کو نعرہ کس نے دیا تھا آپ کا منگل پانڈے نے یہ دیکھئے ایمیج میں منگل پانڈے جائے جگت ونوہ بھاوے جائے جگت کا نعرہ ونوہ بھاوے نے دیا تھا دیکھ سکتے ہیں ایمیج میں آپ ونوہ بھاوے کو کرمت دو کرمت دو کا نعرہ دوستو یہ دیا تھا آپ کا سردار واللہ بھائی پٹیل نے ٹھیک ہے واللہ بھائی پٹیل کی دیکھ سکتے ہیں آپ ایمیج ان کے اوپر ایک بہت بڑا سٹیچو سٹیچو آف ینیٹی بنایا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی کوشن بن جاتے ہیں سمپون کرانتی تو سمپون کرانتی کا جو نعرہ دیا تھا جائے پرکاش نعرہین نے دیا تھا جائے پرکاش نعرہین یہ ایک ایسے نتائیں جنہوں نے بھارک چھوڑو آندورن میں یہ جیل سے فرار ہو گئے تھے اور انڈرگراؤنڈ ہے کر انہوں نے ریڈیو پر سارن کیا تھا ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھئے گا انڈرگراؤنڈ ہے کر ریڈیو برادکاسٹ کرتے تھے اور جیل سے بھاگ گئے تھے ٹھیک ہے وشترم Czylijityändлюдش رنگا پیارا، یہ کس نے دیا تھا آپ شاما لال گوبتہ پاشر نے Wijضائی وشترم گا پیارا، جن ڈاؤں جا رہا ہے ہمارا سنا ہوگا آپ نے گانا یہ ٹھیک ہے تو看一下 وشترم گا پیارا نعرہ کس نے دیا تھا شاما لال گوبتہ پاشر جینے نیکسز پر چلتے ہیں وندہ ماترم ، وندہ ماترم کس نے دیا تھا بن lasting fighter جی نے لکھا تھا ٹھیک ہے بندے ماترم کو لکھا تھا جو ہمارا کیا ہے راشتری گیت ہے ٹھیک ہے راشتری گان کونسا ہے جنگرمن جو کس نے لکھا تھا رویندناتھ ٹیگورجی نے جنگرمن آگیا دیکھو یہ جنگرمن کس نے لکھا تھا رویندناتھ ٹیگورجی نے یہ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں آپ رویندناتھ ٹیگورجی کی ایمیج ہے اور ان کے ایک بہت مشہور پستک بھی ہے گتانجلی نام سے ٹھیک ہے اس کے بارے میں دھیان رکھیے آپ سامراج جواد کا ناشو یہ کس نے لیا تھا بھگت سنگھ نے تو بھگت سنگھ کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ہر کوئی جانتا ہے مطلب ایک بہتی جوشیلے اور کم عمر میں ہی ان کو فانسی دے گئی تھی اور ایک بہت جو جارو اکران تکاری رہے تھے تو دس ون آرہ کون سا ہے ہمارا سوراج میرا ہمارا جنم سے دہ دکار ہے اور میں اسے لے کر ہوں گا بالگنگادر تلک دوارہ ویلنٹائن شیرول نے انہیں کیا کہا ہے بھارتی ہے شانتی کا جنم داتا کہا ہے یہ کئی بار کوشن پوچھا گیا ہے کہ بھارتی ہے شانتی کا جنم داتا ویلنٹائن شیرول نے کسے کہا ہے تو کسے کہا ہے بالگنگادر تلک جی کو اور ان کی مرتیوں کا وہ گئی تھی یہ بھی دھیان رکھے گا ایک اگست انیس سو بیس میں یعنی کہ اسویو گاندلن شروع ہونا تھا بیس اگست انیس سو بیس میں اس سے پہلے ہی ان کی مرتیوں ہو گئی تھی انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات کا نارا کس نے دیا تھا بھگست سنگھ نے ٹھیک ہے انقلاب زندہ بات بھگست سنگھ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس پوٹو میں نیکس ہے ڈلی چلو ڈلی چلو کا نارا کس نے دیا تھا آپ کا سوہاش اندر بہت ان سے بھی سبھی پریچت ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کانگریس کی دو بار ادھیکش بنے پہلے بنے تھے 1938 میں اور دوسرا بار بنے تھے یہ 1949 میں جس کی انہوں نے ادھیکشتہ تیاغ دی تھی کیونکہ ان کا گاندی جی سے مطبید ہو گیا تھا پھر انہوں نے کانگریس کی بھیتر ہی ایک اپنا خود کا دل بنایا اس کا نام تھا فارورڈ بلوک ٹھیک ہے اور انہوں نے آجاد ہند فوج کی بھی کماند سمالی تھی ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا کرو یا مرو کرو یا مرو کنارہ کس نے دیا تھا مہاتمہ گاندی نے کب دیا تھا 1944 کے بھارت چھوڑو آندولن کے شروعات سے ایک دن پہلے جب گاندی جی نے جنتا کو سمبودت کیا تھا تو اس میں انہوں نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا ٹھیک ہے جائے ہند جائے ہند کا نعرہ بھی کس نے دیا تھا دوستو سوازشندر بوجھ جی نے ہی دیا تھا پون سوراج پون سوراج کا نعرہ کس نے دیا تھا یہ دیا تھا آپ کا جوالان نہروح بھارت کے پہلے پردان منتری ٹھیک ہے نے دیا تھا ہندی ہندو ہندوستان یہ کس نے دیا تھا بھارت ہندو حریش شندر نے ٹھیک ہے یہ نعرہ دیا تھا بھارت ہندو حریش شندر امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نیکس چلتے ہیں ویدوں کی اور لوٹو بیک ٹو دو وید آس انگلیش میں کہتے ہیں ان کا کس کا یہ دیانان سرسواتی ہے دوستو یہ دیانان سرسواتی جی تھے جو مانتے تھے کہ جو ویدوں کا گیان ہے وہ سرگوتم ہے اور ہمیں اس کی طرف واپس جانا چاہیے اور دیانان سرسواتی نے ہی آر سماج کی ستاپنا گئی تھی یہ بھی بات دھیان رکھیے گا آپ آرام حرام ہے جوالان نہروح جی نے آرام حرام کا نعرہ دیا تھا ٹھیک ہے ہی رام کس نے ریا تھا گاندی جی نے ایسا کہتے ہیں دوستو کہ جب گاندی جی کو ناتھو رام گوٹ سے نے گولی ماری تھی تو مرنے سے پہلے انہوں نے ہی رام کا اچارن کیا تھا ٹھیک ہے بھارت چھوڑو تو بھارت چھوڑو کا کس نے ریا تھا مہاتمہ گاندی جی نے بھارت چھوڑو کا ٹھیک ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قادل میں یہ گانہ ہم سب ہی نے سنا ہے کافی ساری موویز میں اور جب پریڈ ہوتی ہے چھوڑی جنوری کی یا پھر کوئی سکول میں پروگرام ہوتا ہے پندرہ گست کا تو ہم سب نے اس گانے سے ہم پریچی تھی ہیں ہم سب ٹھیک ہے تو کس نے یہ دیا تھا یہ دیا تھا ہمارا رام پرسات بسمیل جی نے ٹھیک ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلولے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا یہ کس نے دیا تھا علامہ اقبال جی نے ٹھیک ہے یہاں پہ کھا لیے اقبال لکھا ہے پر یہ جو گیت لکھاتا ہے کس نے لکھاتا ہے علامہ اقبال جی نے یہ ہے علامہ اقبال دیکھ لیجئے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا یہ تو سب اس نارے سے تو ہر کوئی پریچیت ہے ٹھیک ہے بچپن سے ہمارے کتابوں میں بھی اس کے بارے میں کافی کچھ دے رکھا ہے اور بھی کافی لوگوں سے سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ کس نے دیا تھا سباس چندر بوز جی نے سائیمن کمیشن واپس جاؤ سائیمن کمیشن سائیمن گو بیک کس نے دیا تھا لالا لاچ بترائے نے کیوں دیا تھا سائیمن کمیشن کیوں واپس بھیجھنا چاہتی تھی جانتا کیونکہ اس میں ایک بھی ہندو پرتینیدھی نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ سوچتے تھے کہ یہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ فیر نہیں ہوگا اس لیے اس کو واپس جانے کی کہا تھا ٹھیک ہے ہو لیوز ایف انڈیا ڈائز تو یہ کس نے دیا تھا دیا تھا نارا ہو لیوز ایف انڈیا ڈائز تو یہ کس نے دیا تھا جوارلال نہرو جی نے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی اسی طریقے کی اور بھی ویڈیو سٹیٹیگ چکی میں بناوں گا اور ہم سے جڑے رہی ہے اسی طریقے سے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تھانکیو دوستو موسیقی